جین پی آج اس کی تھیری کے جو ہیں وہ کافی اس نے کانسپس پیزنٹ کیے ہیں اب یہاں پہ بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی کاؤگنیشن کی جو کیپیسٹیز ہیں اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ ملا کہ کس طرح سے سمجھ کے ہم چلتے ہیں یعنی انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کی انٹرلیکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اب دیکھیں ایک ذہین آدمی جو ہے آپ کے سامنے چار لوگ آئے ہیں اب آپ نے ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے بہت ہی وہ تیز ہیں بڑے سمارٹ ہیں ذہین آدمی کو پتا ہے کہ میں نے کس آدمی کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کوئی اگریسیف پیپل آپ کے پاس آ جاتے ہیں کوئی انیجوکیٹڈ آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے تو اب سب کو انٹریجنٹلی آپ نے سیٹسفائیڈ کیسے کرنا ہے یہ انٹرلیکٹ کا کام ہے یہاں یہ کہہ رہا ہے پیاجے کہ ہم اپنی جو انٹرلیکٹ ہے اس کو یوز کر کے انوائرمنٹ میں کسی بھی اوبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ذہین آدمی بڑی جلدی سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کسی بھی شخص کو کس طرح سے جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا ہے دیکھیں جب آپ کو دھوکہ ہوتا ہے زندگی میں تو کس طرح دھوکہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں بے فکر بن گیا کیونکہ آپ نے ان امپورٹنٹ سگنلز کو اگنور کر دیا جو کسی انسان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں اس کا مطلب جو دھوکے باز ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے ذہین ہوگا تو آپ کو دھوکہ دے گا اس لیے وہ اپنی ذہانت جو ہے وہ ایول جینئس جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ اپنی نیگٹیولی یوز کر رہے ہیں بٹ چور بھی بڑا ذہین ہوتا ہے اور وہ جو دھوکہ آپ کو دیتا ہے وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے تب ہی تو آپ کے سسٹم کو توڑنے کے بعد وہ آپ کے چیزیں جو ہے وہ چورا کے لے جاتے ہیں سسٹم تو آپ نے بنایا ہی تھا توڑنے ہمارا اسے زیادہ ذہین ہے اب یہاں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پیاج یہ کہتا ہے کہ یہ ساری سسٹم جو ہے انوائرمنٹ کا ہم کیسے سیکھتے ہیں سکیماز کا لفظ استعمال کیا ہے سکیماز جو ہیں یہ ہمارے منٹل فنکشنز ہیں جو کسی بھی اوبجیکٹ کو انوائرمنٹ میں انڈسٹینٹ کرنے میں اس کی ایک پکچر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ جو آگے سے چیز آ رہی ہے یہ خطرناک ہے اس سے بچنا چاہیے یا اس سے انٹریکٹ کرنا چاہیے اب سامن کا کانسپٹ جو ہے جب بچپن میں بچا تھا اس کو نہیں بتا تھا سامن ڈینجرس ہوتا ہے سامن نے یا تو اس کو کٹا یا آپ نے اس کو ڈرائیا اور اس کو منٹل ایمج میں دیا کہ یہ سامن بڑا خطرناک ہے یا اس نے کوئی ویڈیو دیکھی جس میں سامن جو ہے وہ اس طرح سے بڑا ڈینجرس تھا اس کے دماغ میں وہ انفرمیشن فیڈ ہو گئی اب نیکس ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے رنگنے والی تمام چیزوں سے ڈرے گا تو ڈر اور خوف اور فوبیا اور انفرمیشن یہ ساری آپ بچے کو جو ہے اس کی پرسنیلٹی اس کے مائن میں ایڈ کرتے ہیں سکیماز جو ہیں یہ آپ کی جو منٹل پروسس ہے یہ اس کی پکچر آپ کے سامنے لاتے ہیں جس میں ابھی آپ کو ایک لا آف اٹریکشن کی مثال ابھی دے رہی ہوں کہ ہم کسی انسان کو لائک کرتے ہیں کسی کو ڈسلائک کرتے ہیں اگلے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم اس کو لائک کرتے ہیں یا ڈسلائک کرتے ہیں ہم نے بھی کچھ کچھ اس کو بتایا نہیں ہے لیکن ہماری باڈی میں سے وائبز جو ہیں وہ اس کو میسج دے رہی ہوتی ہیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں اچھا ہے آپ نے کچھ اس کو کہا یا نہیں کہا ہماری جو وائبز ہوتی ہیں وہ اگلے کو ایک میسیج دے رہی ہوتے ہیں تو ہمیں خامخواہ ایک شخص بڑا برا لگتا ہے ایون اس نے کچھ کہا بھی نہیں ہمیں ایک خامخواہ شخص اچھا لگتا ہے ایون اس نے کچھ کہا بھی نہیں تو جو نان ورول لینگویج ہے باڈی کی یہ اگلے کو میسیج دے رہی ہوتی ہے کہ what you are thinking جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ اس کو کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ایک وہ ہے میں جو آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہی ہوں مطلب یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہواہ میں اس اٹھا کے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں آپ اس کا experience کیجئے ہم دوست کس کو بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں دوستوں کے اندر سے بھی ایک positive vibes آ رہی ہوتی ہیں ہمارے دوست وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں تو دوست جو ہیں وہ ایسے خامخواہ کوئی نہیں بن سکتا جب تک آپ ایک same page پہ نہیں ہوتے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی تو اس لیے وہ کیسے برے ہو گئے اببا جی ہمیشہ دوستوں کو برا سمجھتے ہیں ان کو مارنا پسن کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتے حالانکہ آپ کے دوست وہی کچھ ہوں گے جو آپ ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ میں کہہ رہا ہے پیاجے کے ہمارے سکیماز جو ہیں کسی بھی object کے بارے میں ہمیں picture convey کرتے ہیں پھر ہم اس کے آگے respond کرتے ہیں assimilation accommodation اور equilibrium کے تین concepts پیاجے نے بتائے ہیں assimilation کے جو ہمارا previous knowledge ہے بچے نے bird کو اڑتے ہوئے دیکھا بچپن سے تو اس کو پتا چلا کہ bird جو ہیں یا اسمان میں اڑتے ہیں اب جب اس نے ہوائی جہاز کو بھی اسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ bird کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اسمان میں اڑتی ہے اور وہ یہ ہے جو کہ non living ہے وہ بھی اڑ سکتی ہے تو یہ accommodation آگئی یعنی اس نے اپنے آپ کو نئے knowledge کے ساتھ accommodate کر لیا اس کی information میں اضافہ ہو گیا اب آگے equilibrium کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب information تو لے لی کہ technology بڑی اچھی ہے جس کو use کرنا چاہیے اگر دنیا میں آپ rule کرنا چاہتے ہیں لیکن جو balance ہے نا اس emulation اور accommodation میں وہ یہ equilibrium کرتا ہے equal کرتا ہے کہ information تو آگے ہے لیکن بیٹا آپ کو جو ہے اس information کو یا technology کو use کرنے میں careful رہنا چاہیے یعنی کہ آنکھیں بند کر کے جاتے ہی جا کے آپ اس machine کے اندر بیٹھ جائیں جا کے you need to just protect yourself first and then you need to just open the machine or any box یہ آپ کو بتا رہا ہے balance کر رہا ہے information کو how to use information in practical setting that is the task of the equilibrium what is theлем juga ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔